ہائے ایوریون میں سیل فیضہ موریلی آنے اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم پروڈکٹس کی مارک اپلائی کرنے کا طریقہ سیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ اپنی وو کامرس کی یعنی کہ ایک کامرس کی شاپیفائی کی ورڈپریس کی یا کسی بھی کسٹم سی ایم ایس کے اوپر اپنے پروڈکٹ کو آپ پروڈکٹس کی مارک اپ لگا سکتے ہیں اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ پروڈکٹس کی مارک اپ لگانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے تو جب بھی آپ سرچ انجن کے اوپر کسی بھی پروڈکٹ کو سرچ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو پروڈکٹ کے پرائسنگ، ریٹنگ، ریویوز، انسٹاک، فری ڈلیوری یا سامنٹنگ اس طرح سے جو بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جو کہ ریٹنگ کی صورت میں یا پروڈکٹ کے نیچے شو ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ ساری کیا ہوتی ہیں پروڈکٹ سکیمہ مارک اپ کا کمال ہے تو اس سکیمہ مارک اپ کو آپ اپنے کسی بھی پروڈکٹ پیج کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں یہ سب کچھ ہاں آج کی اس ویڈیو کے اندر سیکھیں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے ایکن کو بھی لازمی سے پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نائی ویڈیو کو ناٹفکیشن آپ کو بلا تخیر ملتی رہے تو یہاں پہ میں نے ڈی ایس ایل آر سرچ کیا تو اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے میرے پاس یوریل آ چکی ہیں ایک یوریل ایسا ہے جس کے نیچے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ریٹنگ 4.8 یہاں پہ 5 سٹار آ رہا ہے اور 14 رویوز آ رہی ہیں اور یہاں پہ پر پرائس آ رہی ہے اور یہاں پہ انسٹاگ لکھا آ رہا ہے اسی طریقے سے میں نے اگر ان سے یہاں پہ سرچ کیا ڈی ایس ایل آر لی اکسپریس تو لی اکسپریس کے یہاں پہ آپ کو بہت سارے یوریل ایسے مل رہے ہیں جس کے اندر جو اینا ریٹنگ ساری ہے ووٹس آ رہا ہے یہاں پہ پھر ریٹنگ آ رہی ہے ووٹس آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے کر کے یہ جو ہے نا یہ سارا product schema markup apply کیا گیا ہے اسی طریقے سے میں نے یہاں پہ ڈی ایس ایل آر ایمازان لکھا تو یہاں پہ آپ ایمازان کے urals دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ایمازان کے urals کے اندر یہاں پہ یہ دیکھیں ریٹنگ 4.7 اور یہاں پہ آپ اگر دیکھیں تو 4145 reviews آ رہے ہیں اور یہاں پہ اس کی price آ رہی ہے انسٹاک آویلیبل ہے یہاں پہ اگر آپ نیچے مزید سکرول کریں گے تو آپ کو بہت سارے ایسے urals ملچ آئیں گے جن کے نیچے جو ہے نا یہ ریٹنگ اور یہ reviews وغیرہ ساری چیزیں ایڈ ہوں گی تو یہ سارا product schema markup کا کھمال ہوتا ہے تو ہم apply کرنے جا رہے ہیں یہ scanner 250D DSLR camera کو schema markup یعنی product schema markup apply کرنے جا رہے ہیں اس page کے لیے تو let's see یہاں پہ ہم اس کو کیسے apply کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ technical SEO.com open کرنی ہے اور یہاں پہ آپ کو product schema markup select کرنا ہے یہاں پہ میں نے product schema markup select کر دیا product schema markup select کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنے product کا جو نام ہے وہ ڈالنا ہے ہمارے product کا جو نام ہے وہ یہ ہے اس کو یہاں سے میں copy کرتا ہوں copy کرنے کے بعد یہاں پہ لگا دیتا ہوں اب image url یہ نہیں کہ ہمارے camera کی یہ جو image پڑی ہوئی ہے اس کا ہمیں url چاہیے تو میں کہا کرتا ہوں یہاں پہ اس image کو جو ہے نا copy image address کرتا ہوں اور یہاں پہ اس کا url paste کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ برینڈ اب یہاں پہ برینڈ کے بارے میں انفرمیشن کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کس برینڈ کا کیمرہ ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ برینڈ جو ہے نہ کہنا نہ ہے تو یہاں پہ آپ اس کو کاپی کرنے کے بعد یہاں پہ آپ سیلیکٹ کر دیں اس کے بعد پروڈکٹ کی جو ڈسکرپشن ہے آپ کے پیس کے اوپر جو آپ نے ایک شارٹ سی ڈسکرپشن لکھی ہوگی اپنے پروڈکٹ کی تو وہ آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں Canon 250D DSLR کیمراز پاکستان یہاں پہ آپ اس کو یہاں سے یہاں تاک کپی کر سکتے ہیں ویسے یہ جو ڈسکرپشن ہوتی ہے شارٹ سے آپ لگا دیں تب بھی بیسٹ ہے اگر پوری لگا دیں تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے یہاں پہ اس کو میں پیس کہتا ہوں پیس کہنے کے بعد آپ کو یہاں پہ identification properties اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک international identity ہوتی ہے جب بھی آپ اپنے کسی بھی وہ کام ویب سائٹ کے پر product لگاتے ہیں تو اس کی identification لگاتے ہیں کہ یہ product ہے کن کا اور کہاں پہ پڑھا ہوا ہے تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے اگر آپ amazon کے کسی بھی product کو open کریں گے تو ان کے نیچے آپ sku اور g108 g101314 اور mpn یہ اس طرح کے نمبر سے مل سائیں گے تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ان کا کون سا product ہے تو یہ دیکھیں ان کا سقی ویو اور یہاں پہ اس کا code ہے یہاں سے اس کو copy کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے sq select کرنا ہے sq select کرنے کے بعد یہاں پہ آپ ہمارے پاس اب اس کا جو sku ہے وہ یہاں پہ ہم paste کر دیں گے اس کے بعد offer type اگر ہم نے اس page کے اوپر کوئی offer لگائی ہویا یعنی کہ کوئی دیوالی offer چل رہی ہے کوئی جو ہے ناید الفضر کی offer چل رہی ہے something like black friday کوئی offer چل رہی ہے تو وہ یہاں پہ آپ mention کر سکتے ہیں offer type کے اندر آپ آئیں گے aggregate offer یا none کچھ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ فیلال میں اگر offer لگاؤں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کونسی date تک ہی available ہے تو وہ ساری چیزیں آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں فیلال اس page کے اوپر کوئی offer نہیں چل رہی تو یہاں پہ میں اس offer کو جو ہے نا none کر دیتا ہوں اب یہاں پہ اگر آپ aggregate offer کرتے ہیں تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ limited time تک ایک offer جو چل رہی ہوتی ہے اس کے ایک like آپ کہتے ہیں کہ first hundred تک جو ہے نا آپ کو اتنی price میں ملے گا first fifty تک اتنی price کے اندر ملے گا تو وہ یہ چیز ہے یہاں پہ اس کو میں فیلال none کرتا ہوں none کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کیا کرنا ہے آپ نے offer ہمارے پاس کوئی نہیں ہے تو یہاں پہ اس کو ہم چھوڑ دیں گے اس کے بعد aggregate rating value اب یہاں پہ ہمارے پاس جو نا rating value کتنی ہونی چاہیے یہاں پہ جو product ہیں اس کی جو rating value ہے کتنی ہے ایک دو تین چار اور پانچ یہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں کہ پانچ ہے number of rating اب ہمیں کتنے reviews یہاں پہ ملے ہوئے ہیں کتنے rating ملی ہوئے ہیں 14 customer اب یہ چیز کیا ہوتی ہے کہ یہ practically design کے اندر آپ اپنے designer سے add کرواتے ہیں اور پھر اس کا آپ یہاں پہ schema کے اندر بھی حوالہ دے دیتے ہیں جو کہ easily کیا جا سکتا ہے تو یہاں پہ number of rating جو ہے نا ہمارے پاس کتنی ہے 14 لوگوں نے یہاں پہ ہمیں rate کیا ہوا ہے highest value جو allowed ہے وہ کتنی ہے 5 ہے ٹھیک ہے اور minimum جو ہے نا وہ 1 ہے یعنی یہ 1 سے 5 star rating اور یہاں پہ ہمارے پاس number of rating ہے 14 ہے aggregate value جو ہمارا highest جو rating کا star ہوگا وہ 5 ہوگا لیکن دیکھیں یہاں پہ اگر آپ اس site پہ نظر گمائے تو یہاں پہ aggregate rating ٹھیک ہے rating value 5 ہے best rating 5 ہوگی rust rating 1 ہوگی rating count جو ہے نا ہمارے پاس 14 ہے اگر آپ اپنے designer سے یہاں پہ 14 customer کے بجائے یہاں پہ 200 customer ڈلوا دیتے ہیں تو آپ کیا کھریں گے یہاں پہ جو ہے number of rating 200 کر دیں گے اب یہ چیز تھوڑی سی manipulation کرتی ہے یعنی کہ جو چھوٹے brands ہیں ان کے پاس جتنے customer نہیں ہوتے تو یہ چیز وہ کیا کرتے ہیں اپنے designer سے یا جو بھی ان کی website کے CMS کو manage کر رہا ہوتا ہے تو اس سے بنوا لیتے ہیں اور اس کا schema ڈال کے یہاں پہ space کے اوپر apply کر دیتے ہیں لیکن جو بڑے brand ہے جس طرح سے امازہ نے AliExpress ہے یا جو بھی اس طرح کے e-commerce کے بڑے brand ہے Nike ہے یا Ferrari DAS ہے تو اس میں reality یعنی کہ اس product کو جتنے لوگ باہ کر گئے ہوتے ہیں یا جتنے customers نے review کیا ہوتا ہے تو وہ چیز کہاں پہ ڈالتے ہیں اور وہی چیز in actual والی یہاں پہ schema کے اندر ڈالتے ہیں لیکن جو چھوٹے brands ہوتی ہیں وہ اس کے اندر تھوڑی سی manipulation کرتے ہیں اور اس manipulation کی ویسے کوئی اتنی google بھی زیادہ like penalty نہیں ڈالتا یا اس کا کوئی اتنا زیادہ action نہیں لیتا سو اگر آپ ایک starter e-commerce ویب سائٹ کو run کر رہی ہیں تو آپ اس رحیے سے اپنے ڈیزائنر سے یہاں پہ یہ customer reviews وگرہ ڈالوا سکتے ہیں اور اس کا ساتھ میں آپ schema apply کر دیں یعنی کہ schema کا مقصد کیا ہے پورڈ کے اندر آپ نے google کے crawler کو بتانا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے code page کے اوپر available ہیں اور وہی چیزیں آپ نے کیا کرنی ہیں user کے لی بھی رکھ دیں گے تو جب google کے crawlers آئیں گے وزٹ کریں گے آپ کے back end code کو تو اس کے اندر انہیں مل جائے گا کہ ہاں آپ کو دو سو لوگوں نے review کیا ہے اور ساتھ میں جب وہ آپ کی site کو physically دیکھیں گے تو اس کے اندر جب بھی کوئی customer آئے گا تو اس کو بھی وہ چیز نظر آ جائے گی تو google کو اسی سے کوئی problem نہیں ہے اب اس کے بعد یہاں پہ یہ ہم نے ڈال دیا اب آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ add reviews بھی کر سکتے ہیں جن چودہ لوگوں نے آپ کو reviews کیا ہے اس کا جو original review کی statement ہے وہ بھی یہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں جیسے یہاں پہ اگر آپ اس URL کو ہم دیکھ رہے تھے تو یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے ڈالا ہوا تھا کہ یہاں پہ ہماری جو rating ہے 4.8 کی ہے 14 reviews ہیں اور یہ اس کی price in stock وغیرہ یہ ساری چیز ہیں یہاں پہ تھی تو ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ کیا کیا mention کیا ہے اب اس کی پاکستانی روپیز کے اندر اس کی جو price وہ کتنی ہے اچھا انہوں نے یہاں پہ کوئی price mention کر کے نہیں رکھی call for price تو آپ کیا کریں گے یہاں پہ اس کو none کر دیں گے اس کے بعد آپ کیا کریں add reviews کے اوپر آئیں اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے review جو one ہے جس نے آپ کو سب سے پہلے review کیا تھا اس کا آپ یہاں پہ نام ڈالیں اس نے جو آپ کو review دیا وہ ڈالیں کونسی date کو اس نے review ڈالا تھا وہ date یہاں پہ mention کریں گے اور ساتھ میں اس نے جو rating دی وہ بھی یہاں پہ mention کریں گے اس نے آپ کو 5 star rating یہاں پہ mention کریں گے date اس نے now طریق کو یہاں پہ rating دی تھی اس کے بعد یہاں پہ review کی باری آ دی اور یہاں پہ reviewer کا جو نہیں ہے جون یہاں پہ ریٹنگ دی very nice product یہ ایک طرح سے میں نے template generate کر دیا یعنی کہ جون نے review دیا very nice product اس نے review اس کے بعد یہ 5 star اس نے دیا اور یہاں پہ اس نے کب دیا اس کے بعد یہاں پہ آثر اب اس review کو کس بندے نے یہاں رینڈ کیا یا اس کو manage کیا اس آثر کن لات سپوز ریڈ کیا اس آثر نے جہاں پہ جو ڈالا وہ کیا ہے عمر ہے اور جس نے publish کیا اس review کو یہاں پہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں یا اس کا آثر جو ہے نا آپ جس بندے نے اس کو review کیا تو وہ ہی آثر ہی ہو کچھ دنوں کے بعد جیسے google crawl کرے گا تو آپ کا سکیمہ ہے یہاں پہ نظر آنا سٹارٹ ہو جائے گا تو مزید اس کے جو advanced type product سکیمہ کے اندر چیزیں ڈال سکتے ہیں جیسے free delivery یا اس طرح کی جو چیزیں اس کے script ہے یعنی اس کا code میں نے manually لکھ یہاں کے چھے جیسے سکتے جیسر اندر Eu بات جیسر سکتے